اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج الحمدللہ میں ہندوستان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے تمام بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ایک ضروری ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے جو بہت ہی ضروری ہے آج میری ٹاپک نہ بزنس کے تعلق سے ہے نہ میری ٹاپک کسی کو تکلیف پہنچانے کے تعلق سے ہے آج میری ٹاپک کچھ خاص ایک حصے کو انصاف دلانے کے لیے ان کو جیسٹیس دلانے کے لیے کل رات میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے نیوسز کو میں نے دیکھا کہ نیوس میں کوئیڈ نائنٹین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور سیکنڈ جو راؤنڈ کرونا کا آیا ہے جس سے لوگوں کو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے واقعی میں ہمارے بھی جاننے والوں میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سب کچھ میں نے نیوسز دیکھی تو مجھے ہمارے جو جائلوں کے اندر رہتے ہیں خید ہو کے رہتے ہیں ان بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں بہت ہی فکر ہوئی ہے سوچ کر خاص کر سے مہاراستہ جو اور کراؤڈ جائلز ہیں جس میں پریزنرز کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ٹوٹلی مل نہیں پاتے میں اس بارے میں سنانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے ایمیل آئے کہ آپ کا جو سفر تھا جائل کا وہ کیسے رہا کس طرح سے رہا آپ کو کیا کیا تکلیفیں پیش آئے کیا پریشانیاں پیش آئے کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو سننے کی خواہش رکھتے تھے مگر مجھے کبھی یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ میں ان باتوں کو جو ہے سنا کر کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے مگر کل رات میں جب سوئی تو مجھے پوری رات نین نہیں آئی میں بائک اللہ اومینز پریزن میں پندرہ مہینوں سے زیادہ ان بہنوں کے ساتھ میں رہی تھی مجھے ان کی یاد آئی میرا دل بہت تڑپ اٹھا میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو کانسٹیٹوشن میں جو رائٹس ہے وہ رائٹس نہ ملنے کے ٹاپک پہ جو لوگ انوسینٹ ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں ان کو انصاف دلانے کے ٹاپک سے اور بہت سارے لوگ وہاں رہ کر جو انجسٹیس ہوتے ہی ان کے لیے میں آج ایک بات کرنا چاہیے تو میرے ہندوستان کے بھائیوں اور بہنوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو جیل کا نام سنتے ہی ڈر اٹھ جاتا ہے کام پڑھتے ہیں بات بھی صحیح ہے کیونکہ تکلیف والی چیز ہے پریشانی والی چیز ہے سب سے پہلے اپنے رشتے داروں سے دور ہونے والی چیز ہے مگر ان سارے چیزوں سے ہٹ کر ان سارے باتوں سے ہٹ کر میں نے کچھ چیزیں جیل میں دیکھا ہے جو ہمارے انڈین کانسٹوٹوشن کے خلاف ہے جو کوٹس آرڈر دیتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ جب کسی انسان کو کسی الزام میں اس کو ارشت کرتے ہیں تو وہ مجرم نہیں بن جاتا جب تک کہ کورٹ میں وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے اور جرجس اس پر مہر نہ لگا دے کہ یہ بندہ انہیں یہ گناہ کو کیا ہے اور یہ evidences کے ساتھ ثابت ہوا ہے جب تک جس مدت میں جو لوگ جائل کے اندر رہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے under trial prisoners under trial prisoners means وہ ابھی بھی نہ گنےگار ثابت ہوئے ہیں نہ سچے ثابت ہوئے ہی ان کو ایک شک کی بنیاد کے اوپر investigation کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں نے کئی عورتوں سے جائل میں کچھ باتوں کو سنا اور کچھ stories کو سنا میں نے تو ان کے stories ایسے ہیں کہ ان کو چھوٹے چھوٹے case میں عرشت کر کے لاتے ہیں اس کے بعد میں ان کے گھر والے ان سے رشتہ دور کر لیتے ہیں ان کے شوہر ان سے رشتہ نہ تھا کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائل کو گئی ہے اب اس کے ساتھ کیا زندگی ہے مگر میں ان سب کو ایک میسیز دینا چاہتی ہوں کہ انڈیا کے خانون کے حساب سے جب خانون کے دائرے کے حساب سے ایک عورت کو عرشت کرتے ہیں تو میں سلوٹ کرتی ہوں ہمارے انڈین کانسٹوٹوشن کا کہ جب اس کو عرشت کرتے ہیں تو دو کانسٹیبل لیڈیز جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کنٹینیوزلی رہتے ہیں بغیر دو کانسٹیبل لیڈیز کے و پی سی کے کسی بھی عورت کو عرشت کرنے کا عدیقار نہیں ہے یہاں تک کہ جب آفیزر انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے اگر ایک منٹ کے لیے کوشنز بھی کرنا ہوتا ہے اگر وہ ایک منٹ کے لیے کہیں چائی پینے کے لیے بھی جانا چاہتی ہیں وہ لیڈیز تو وہ جانے نہیں دیتے بتاتے ہیں کہ نہیں یہاں بیٹھو ہم بالکل اکیلے میں کوئی بات جو ہے سوال نہیں کریں گے مگر جو ہے میں ہی سیلوٹ کرتی ہوں ہمارے کانسٹیوشن کو اس میں ایک مالدار عورت کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ جو دو کانیس ٹیبل ساتھ میں رہے ایک چھوٹے سے چھوٹے جروم میں بھی جو عورت کو پکڑتے ہیں جو ارشت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو لیڈیز رہتے ہی وہ بھی چوبیس گھنٹے دن میں بھی اور رات میں اب اب وہاں پر تو کوئی غلط ہونے کا کوئی غلط نظر اٹھا کے دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پر جو ایک عورت ہوتی ہے وہ ٹوٹل الحمدللہ سیف ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب ارشت میں لوگ ان کو یہ سوستے ہیں کہ اب یہ تو ارشت ہو گئی یہ تو مجرم ہے اس کو پکڑ لیے دیکھئے جب ارشت کرتے ہیں یک یہ فیار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ فیار فرسٹ انفرمیشن ریجیسٹریشن یہ سب کوئی بھی جا کر ایک انفرمیشن ریجیسٹر کروا سکتے ہیں کہ ایسی بات ہے ایسی بات ہے ایسا گناہ ہو رہا ہے فلانہ ہو رہا ہے فلانہ ہو رہا ہے اب آفیزرز کا کام ہے جو افیشیل ہوتے ہیں اے سی پی ہوتے ہیں سرکیل انیس پیٹر ہوتے ہیں جو کمیشنرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ اسے فیار کو ریجیسٹر کریں گے اور اس کو لے جا کر جو ہے جرج کے سامنے جرجیس کے سامنے پیش کریں گے ہاں اب یہ پیش کرنے کے تاریخوں میں بھی بڑی نائنصافی ہوتی ہے ان کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ چک کریں کس کے اوپر یہ فیار کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے کیا فروف ہے جو کرنے والے کے پاس کیا ثبوت ہے وہ کرنے والے کے پاس میں نے یہ انصاف بہت کم دیکھی گئی ہوں جہاں بھی اس کو یہ فیار کر دے اب ہاتھ میں خلم ہوتا ہے پیپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بھی خلم چاہے جو یاکٹ چاہے وہ یاکٹ ان کے اوپر لگا دے جیسا مجھے جب یہاں سے لے کر گئے تو پھر اس کے بعد جرجیس جو ہے ان کو کسٹڈی میں دیتے ہیں کہ ان سے کوشنز کرو اور ان سے پوچھو کہ یہ کیوں کیا ہے اب یہ بھی پوچھتے ہیں ان ٹائم ہم کو ٹائم چاہیے ان کو ہم کو کسٹڈی میں لےنا ہے ہم سوال کرنا ہے وہ ایک مدد گزرتی ہے کبھی جرجیس دو دن کا دیتے ہیں کبھی تین دن کا دیتے ہیں کبھی چار دن کا دیتے ہیں لاسٹ چودہ دن کی کسٹڈی ہوتی ہے کسی بھی کیس میں اس سے زیادہ کسی بھی بڑے مجرم کو اس کے اندر نہیں رکھ سکتے بعد میں جب وہ فائنل ہوتا ہے تو پھر اس کو پی سی بتاتے ہیں پولیس کسٹڈی پولیس کسٹڈی کو پی سی بتاتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ فائنل ہو جاتا ہے تو پھر جیسی جڈیشیل کسٹڈی جرجیس کا ہاؤس جرجیمنٹ کا ہاؤس کہا جاتا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک انصاف کا گھر ایک کرائیم کنٹرول ہاؤس بہت سارے چیزیں اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ کرائیم کو کنٹرول کرنے کے لئے وغیرہ وغیرہ وہاں پر لے جا کر لوگوں کو رکھتے ہیں مگر ہمارے کانسٹیوشن میں چاہے وہ مظلوم ہو چاہے مجرم دو بھی ہوتے ہیں یہ ارشت ہونے والوں میں مظلوم بھی ہوتے ہیں جو گناہ ہی نہیں کرتا ہے اس کو بھی ارشت کر لیتے ہی اب انویسٹیگیشن کرنے تک کے لئے بیل ملنے تک کے لئے مظلوم کو بھی وہاں رہنا پڑتا ہے مجرم بھی ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی آتے ہیں تو ان کو بھی وہاں رہنا پڑتا ہے چاہے وہ مظلوم رہے چاہے وہ مجرم رہے انڈین کانسٹیوشن جو ہے کچھ رائٹس ان کو دیتی ہے کچھ کھانے پینے کے رائٹس ان کے ہلت کے رائٹس ان کے رہنے کی جگہ کے رائٹس سب کچھ دیتی ہے بہت اچھے رائٹس ہیں بہت اچھے خانون ہیں میں نے جب کانسٹیوشن کو پڑا اور میں نے جب جیل میانیول کو پڑا تو اتنے اچھے انصاف اس میں لکھے گئے ہی ہمارے ہر بات کی انصاف لکھی گئی ہے اس کے اندر ہمارے ہر بات پر ہمارا سونا ہمارا بیٹنا ہمارا کھانا ہمارا پینہ ہمارا اپنے رشتے داروں سے ملاقات کرنا ہمارا اپنے بچوں سے ملاقات کرنا اور ہمارا ہیلت ہماری میڈیسن ہماری نماز ہمارے پریر ہمارے پوجہ وغیرہ سب کچھ کو اس میں منشن کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ ٹائمنگ کے ساتھ منشن کر دیا گیا ہے اب بات رہی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر میں رہی تھی اس جیل کے بارے میں جو پندرہ مہینوں سے زیادہ میں نے ٹائم نکالا ہے سب سے پہلے نیمبر ون کسی بھی پریزنر کو جیل کے اندر جب جرجس کے ہاؤس میں جاتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی انڈر ٹرائل کو بلکل مارنا علاو نہیں ہے جرجس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کو لے جا کر وہاں پر ڈپوازٹ رکھو ان کو وقت پر کھانا دو اور پانی دو اور ان کو پڑھاؤ اور لکھاؤ ان کو اچھی باتیں سمجھاؤ ان کو اچھی ٹیچنگ دو اور اس کے اندر جو ہے ان کو رکھو ہاں کچھ لیمٹس ہوتے ہیں اس لیمٹس کے اندر رشتے داروں سے ملاقات دو اور ٹائم دو وغیرہ سب کچھ بھی مگر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کو کتنی جگہ میں رکھنا چاہیے کئی سے رکھنا چاہیے کس طرح سے رکھنا چاہیے آج میرا یہ ویڈیو ریکارٹ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب جوڈیشیل شسٹم میں باخیدہ یہ منشن کیا گیا ہے کہ یہ ایک پریزنرز کو فارٹی فوٹ جگہ دینا ہے فارٹی فوٹ جگہ میں جو ہے اس کو رکھنا ہے اور اس کے آس پاس اس کو اتنی کھلی جگہ ہونا چاہیے اس کے اندر اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہائیجین مینٹین کرنا ہے کلیننگ مینٹین کرنا ہے اس کے لیے جو ہے سیامپو سوپ اس کے لیے بہت سارے چیزیں جو ہے پروائنٹ کرنا ہے اور دوسری بات جو افیشیل ہوتے ہیں ان کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے کا ادھکار نہیں ہے جب تک کہ کوئی پریزنرز نہ دوڑے وہاں سے بھاگے گالیاں دے یا کچھ بھی کرے تو وہ جب بھی جرجس سے آڈر لے کے ہی ان کو مار سکتے ہیں اور ان کو یا کچھ بھی اس کے علاوہ کسی بھی پریزنرز کو مارنے کا ادھکار نہیں ہے مگر میں جو کل رات دڑپ رہی تھی وہ یہ سوچ کر دڑپ رہی تھی جو بیک اللہ سپیشل لومین پریزن ہے اور کروڈیڈ جیل ہے جب میں وہاں پر گئی تھی تو میرے خیال سے لگ بھگ 480 کا یا 450 کا وہاں کا لیشٹ تھا ٹوٹل لومینز کا مگر وہاں پر لیگلی جو رہنے کی جگہ ہے وہ 150 اومینز سے زیادہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی رہتے ہی ان کا سپیس ان کے کھیلنے کی سپیس وغیرہ سب کچھ بھی ان کو زیادہ چاہیے اور اس کے بعد میں نے کچھ وہاں پر نائنصافیوں کو بھی دیکھا ہے کہ نائنصافی وہاں پر کئی سے شٹارٹ ہوتی ہے کہ جو جیل میں کام کرتی ہیں عورتیں جہاں پر جیل میں کنڈا والیاں کہتے ہیں جو افیشیل سے ہٹ کر ٹوٹل جیل کو وہی چلاتے ہیں ٹوٹل جیل کو کئی سے چلاتے ہیں جس کو چاہے گندی گالیاں دے جس کو چاہے مارے جس کو چاہے ظلم کرے جس کو چاہے جو بھی بولے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی میرے آنکھوں کے سامنے عورتوں کو مارتے ہوئے میں نے دیکھا عورتوں کو تکلیف دیتے ہوئے میں نے دیکھا پھر بعد میں تو میں نے زبان اٹھایا تھا الحمدللہ بعد میں یہ کیا مگر میں اور ایک بات بھی کلیر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ جو یہ بڑے سار جو ہوتے ہیں جو بڑے افیشیل ہوتے ہیں ان تک یہ باتیں نہیں پہنچتے کیونکہ ان عورتوں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر تم سار کو بولوگی راؤنڈ میں تو تمہارا کام ختم معلوم ہے نا کہ دو ہزار پندرہ میں منجولہ سٹی کا انتخال ہوا تھا جیل میں ایک لڑکی کو مار دیئے تھے ایک صرف انڈے کے لیے جان سے مار دیئے تھے تو ویسا ہی جو ہے تمہارا بھی کر دیں گے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ زبان اٹھا کر کڑا کر سکے اور ویکلی ون ٹائم سپرڈنٹ سار کا اندر ببلک میں راؤنڈ ہوتا ہے اس وقت جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ سنا سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں مگر ان کو بتانے نہیں دیا جاتا میں کھڑی ہوتی تھی میں بتاتی تھی مگر سار انہوں سب بہت اچھے سار جب میں تھی تو سدانند کا ایک اور سار تھے اور جب ایک بار مجھے مجھے بھی ایسے ہی موخہ نہیں دیا جا رہا تھا نہیں بول سکتے نہیں یہ کر سکتے تو پھر اومنس ڈے آیا تھا اور اومنس ڈے میں جو ہے میں ایک بار تھوڑا سپیچ دینے کا موخہ ملا تو سپیچ میں ہی میں نے سار کو بتا دیا کہ یہاں پر کیا اندر جو ہے ظلم ہوتا ہے عورتوں کے اوپر جو ہے کس طرح سے کام والیاں دباؤ ڈالتے ہیں اور کام والیاں کی بات ہی چلتی ہے اگر نہیں چلے گی تو پکڑ کر ان کو مارتے ہیں بہت سارے چیزیں تھے جو میں نے سنایا ہے اس کے بعد سار نے فوراں اس کے اوپر ایکشن لیے اور فوراں بلا کر میٹنگ کیے اور میٹنگ کر کے اس کے بعد سے وہ ظلم کو روپ دیے جو ظلم ہوتا تھا جو گالیاں ہوتے تھے ان کو بتا دیے کہ تمہارا کوئی عدیقار نہیں ہے کہ تم کسی پریزنرز کے اوپر جو ہے اس طرح سے یہ کرے کیونکہ ان کو بھی پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ دو ڈپارمنٹس ہوتے ہیں فرنٹ کا گیٹ جو ہوتا ہے اس میں پورے مردیں ہوتے ہیں جو اندر کا جو گیٹ ہوتا ہے اس میں عورتیں ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتا نہیں چلتا ہے اگر ان کو پتا چلتا ہے تو ضرور ضرور جو ہے وہ شٹپ لیتے ہیں ضرور ایسے نائنصافیوں کو وہ روپتے ہیں دوسری بات جیل میں مارنا بلکل الو نہیں ہے جب الو نہیں ہے تو میرے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ جیل میں بہت سارے عورتوں کو مارا ہے افیشیل افیشیل میں بڑے پوشٹ پہ جو رہتے ہیں وہ تو نہیں مارتے ہیں تھوڑا جو چھوٹے چھوٹے پوشٹ پہ رہتے ہیں ان کو بول دیتے ہیں تو وہ مارتے ہیں جرجس کے نظروں میں یہ بات بھی جانا بہت ضروری ہے اور ایک کنٹرول ہونا بھی بہت ضروری ہے اس پر تو اب میں خاص کر سے جو بات بتائی جاتی ہے اس کو دھیان سے سنیے کہ اس میں کئی عورتیں ہیں جو ڈوری کیس میں آ جاتے ہیں ایک بہو نے سوسیٹ کر لیا پندرہ لوگوں کو گھر کے عرشت کر کے لے کر آ گئے اب اس میں سے کون گنےگار ہے کون بے گناہ ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے ایک کمپنی کا کچھ فینانشیل میٹر ہو گیا تو ڈورٹل شٹاف کو کچھرا جھاڑنے والے کو اس کو اس کو سب اٹھا کر لے کر اندر رکھ دیے اور کہیں پر اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ گنےگار نہیں ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر لے کے آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو جگہ دی جا رہی ہے کراؤڈ کی وجہ سے جس کو ایک لادی کہتے ہیں چاہے بیکلہ جیل کیوں نہ ہو چاہے آتھر روڈ جیل کیوں نہ ہو ان جیلوں میں ایک لادی کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے لادی کتنی ہوتی ہے تین ٹائلز یعنی ٹوال سکوائر فٹ ٹوال سکوائر فٹ کی جگہ دی جاتی ہے جس میں سونا ہے جس میں رہنا ہے جس نے اپنے سامان کو رکھنا ہے یہ جو باہر کی باتیں سنتے ہیں نا کہ وے پیس کو روم دے دیتے ہیں بیڈروم دے دیتے ہیں یہ سی کا روم دے دیتے ہیں فلانا فلانا یہ سب پکڑ کی جھوٹی بات ہے وہاں پر سب کے لیے وہ دور میں جانے کے بعد سب کے لیے ایک ہی انصاف ہوتی ہے سب کو ایک ہی جیسا رہنا پڑتا ہے سب کے لیے ایک ہی کھانا بن کے آتا ہے سب کے لیے ایک ہی جائی بن کے آتی ہے سب کے لیے سب چیزیں بھی جو ہے ایک ہی بن کر آتے ہیں اب میں خاص کر سے جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیکلہ اومینس پریزن میں جو مشکلیں عورتوں کو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جگہ کی تنگی جگہ کی مشکل وور کروڑ جائل نہ پلٹ سکتے نہ اٹھ سکتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی سال کے بڑھیوں کو بارہ فٹ کے جگہ دی جاتی ہے وہ نہ ادھر کو پلٹ کر سکتے نہ ادھر کو پلٹ کر سکتے جب ایک بار سیدھا سو جائیں گے تو سیدھا ہی سونا آئے تو اس طرح سے جو ہے وہاں پر مشکل ہے تو مجھے یہ کروڑنا کے سیچویشن میں ان سب کی یاد آگئی کہ یہ جیسے سپریم کورٹ کے آڈر سی کہ جب پینڈیمیٹیک ہوتا ہے ہندوستان میں جب کوئی ایسی وبا پھائل جاتی ہے ایک بیماری ایسی پھائل جاتی ہے تو کیوں ان کو جو انڈین ناغریک ہیں جو انڈین نیشنل ہی ان کو ایک بیل دے کر کیوں نہیں چھوڑا جاتا اور وہاں پر تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ اندر ہیں 80% ایسے عورتیں ہیں جن کا کوئی وکیل نہیں ہوتا نہ ان کے گھر والے ان سے ملاقات کرنے کے لئے آتے اور یہ ایک بار جب وہ اندر چلے جاتے ہیں تو کوئی کمیونکیشن نہیں ہوتا اور میں نے ایسے بھی عورتوں کو وہاں پر دیکھا ہے کہ جو دس سال ہو گئے پانس سال ہو گئے آس تک بھی ان کے گھروں والے کوئی بھی ان کو ملنے کے لئے نہیں آتے نہ ان کو بات کرنے کے لئے آتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں تو میرے دیش کے بھائیوں اور بہنوں میں یہ بات یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آج مجھے ان جیلوں کے جو تکالیف کو دیکھا ہے اور وہاں پر ان کو جو انصاف پلنا ہے جیسے ان کو کوٹ کہتا ہے اتنے فیسلیٹیز جب ان کو پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو اندر انڈر ٹریل میں دو سال تین سال چار سال پانس سال کیوں رکھتے ہو اور ان کے لئے ہم کو زبان اٹھانا ہے ان کے لئے ہم کو بات کرنا ہے اور ان کی آواز اٹھانے کے لئے ہم کو بات کرنا ہے جب وہ کوٹ میں بھی پروڈیوز کیے جاتی تو ان کو دھمکی دے کر بھیجتے ہیں کہ وہ کوٹ میں جو ہے جرج کے سامنے کوئی بات نہیں بول سکتے حالانکہ جرجیس کو جب بولتے ہیں تو فورا جرجیس کو جو ہے یہ ایکشن لیتے ہیں جرجیس الحمدللہ کیونکہ مجھے ایک بار آئی جی سار اندر آئے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا کہ سار مجھے جائل کا مینیول دیجئے میں جائل کا مینیول پڑھنا چاہتی ہوں ہمارے کیا رائٹس ہیں وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں اس میں ہم کیا رائٹس کو کھو رہے ہیں کیا ہے وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں سار مجھے تھوڑا جائل مینیول دیجئے تو پھر کس دنوں تک جائل مینیول نہیں دیا گیا تو پھر میں کوٹ میں جب اٹینڈ کی تو میں نے جرساپ سے کہا کہ جرساپ مجھے جائل کا مینیول چاہیے کوٹ نمبر 36 میں تو الحمدللہ دوسرے ہی دن نوٹس کر کے جو ہے بلا کر اللہ کے فضل سے جو ہے جائل مینیول مجھے دے دیا گیا کیونکہ کوٹس اس بارے میں سوچتے ہیں اس بارے میں فکر کرتے ہیں مگر ہے کون ان مظلوموں کے لئے زبان اٹھانے والا ہے کون ان کی آواز کو باہر سنانے والا ہے کون ان کے تکلیفوں کو محسوس کرنے والا کون ہے جو فیل کرے ان کے تکلیف کو میں نے دیکھا ہے ان کے تکلیف کو اپنے خریب سے جب سے میں آئے ہوں ان پر کام کر رہی ہوں بلکہ ایک بھئی کلہ جائل کے لئے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے جائلوں کو جو 600 سے زیادہ جائل ہیں وہ جائلوں کے اڈرسس وغیرہ سب نکال کر میں بیٹھی ہوئی ہوں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم کیوں کام نہیں کرتے ان کے اوپر ہم ایک بلی کے بارے میں نیوز میں بات کرتے ہیں ایک کتے کے بارے میں نیوز میں بات کرتے ہیں ارے ایک بچہ کہیں پر بور میں فنس گیا تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ بور میں فنس گیا پوری دنیا مل کر جو ہے کہ ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں کروڑوں روپیے ملینوں روپیے ان کے اوپر کرچ کر دیتے ہیں مگر میں سچ کہتی ہوں میرے ہندوستان کے بھائیوں بہنوں جائلوں میں ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے انوسنٹ ہوتے ایٹی پرسنٹ لوگ انوسنٹ ہوتے ہیں ایک ٹین پرسنٹ جان بوچ کر 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 آتے ہیں وہ ریال مجرم ہوتے ہیں ایک ٹین پرسنٹ کو کرنا نہیں چاہتے مگر ان کے ہاتھ سے کرائم ہو جاتا ہے جیسے ایکسیڈنٹ کا ہو جانا جیسے اچانک کسی کا مر جانا جیسے کسی کا کچھ کسی کو دے دینا یا کچھ بھی ہے ایسے چیزیں انسیڈنٹلی ہو جاتے ہیں مجھے اس بات پر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے اب فکر ہو رہی ہے مجھے ان ماں بہنوں کی کہ یہ کرونا کے سیٹویشن میں ان کا کیا حال ہوگا اندر جب پہلے کرونا آیا تھا اس وقت میں چار مہینے تک کوئی کسی کے کانٹیکٹ نہیں ماں یہاں تڑپ رہے تھے باہر انہوں اپنے بچوں کے لئے تڑپ رہے تھے مہارا اسی عورت کو روتی ہوئی بلکتی ہوئی دیکھا ہے جو اپنے بچے کو یاد کر کے چیخ کے روتی تھی اپنے رشتے داروں کو یاد کر کے چیخ کے روتی تھی ہاں جن کے دل میں ایمان ہوتا تھا وہ بہت صبر کے ساتھ رہتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر دیتے ہیں تو بہت وہ عورتیں چیخ کے روتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں ان کو کوئی کپڑا دینے والا نہیں ان کو کوئی ڈرس دینے والا نہیں اس پر بھی ظلم چلتا ہے کپڑے دینے کے لئے کوئی کنڈیشن لا میں نہیں ہے کوئی کنڈیشن مینیول میں نہیں ہے جس کو بھی کپڑے دے دیا جائے ایسا ہے مینیول میں مگر وہ کپڑا کون لے کے آیا کس نے لے کے آیا کئی بلیٹ ریلیشن نے لے کے آیا کوئی سنستا والے دیئے یہ چکرنے کا عدیکار کس کو بھی نہیں ہے یوٹی نیمبر لکھے اور نام دے دیئے تو کپڑے اندر دے دینا ہے مگر بھائی کل لا جائل میں کچھ ایسے جلسی شٹاف ہیں کہ کچھ شٹاف پورے نے کچھ ایسے جلسی شٹاف ہیں کہ لوگوں کو کپڑا بھی دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے ریٹن کر دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں وہ اس لیے واپس کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت ایک ڈرس کے اوپر چار سال رہتی ہے دو ڈرسوں کے اوپر دو دو سال رہتی ہے کبھی میں انہیں لیڈیز کو دیکھا ہے کہ یہ ایک ڈرس دھو کر جو ہے نچھوڑ کر اپنے باڑی کے اوپر وہ پین لیتے ہیں بعد میں جو ہے ہم کو کام کرنا ہے ابھی میں یہ آواز جو ہے یہ پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر ادھائی ٹھاکرے جی مہاراستہ کے چیف منسٹر اور اتاریٹی آف جائل اگر یہ بات کو سنتے ہیں تو بھائی کل لا سپیشل ومن پریزن کے بارے میں پورے مہاراستہ کے جیلوں کے بارے میں ضرور سے ضرور یہ کوویڈ نائنٹین کے سچویشن میں آپ ضرور کچھ خدم اٹھائیے آپ کچھ کریے ان کے لیے اور بے گنہگاروں کو نکالیے جلدی سے جلد اور ان کو جو ہے کم سے کم تم کیا کریں گے کہ کم سے کم یہ جو چھوٹے موٹے جو بھی ٹرائل کے کیس ہوتے ہیں ان کو ایک بیل دے کر باہر نکالیں گے تو کراوڈ بھی کم ہو جائے گا اور باقی کے لوگوں کو جو ہے آسانی ملے گی ایک بار سپریم کورٹ نے آڈر دیا کہ آپ جلدی سے جلد جو ہے جیل کے عورتوں کو جیل کے مردوں کو جو ہے چھوڑ دو پورے انڈیا کے اندر اور سیون یئرز کے بلو سزا کے جتنے بھی ایک لگے ہی چھوڑ دو مگر پھر مہاراستہ گورنمنٹ نے یہ بھی چھوڑا یہ کلشٹ بھی چھوڑے کہ ہم سترہ ہزار خیدیوں کو جو ہے کہ چھوڑ رہے ہی مگر میں نے نہیں دیکھا کہ بایک اللہ جیل سے کسی عورت کو اس بنیاد کے اوپر ایک دس عورتوں کو بھی چھوڑا گیا تو یہاں پر آڈرز آتے ہیں مگر آڈرز کو فالو نہیں ہوتے ہیں اور آڈرز آتے ہیں کہ فارٹی فوٹ جگہ ان کو ہونا چاہیے اور سکس پرسنس کو ایک باتروم ہونا چاہیے اور یہ سب کچھ آتے ہیں اور ٹونٹی فور آورز وارٹر ہونا چاہیے یہ سارے سہولیات وہاں پر نہیں ملتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ٹٹی منٹس ٹونٹی منٹس وارٹر کو چھوڑتے ہیں اور اسی میں جو ہے سب لوگ بھی جو ہے کہ یوز کرتے ہیں بات میں سار کو بتانے کے بعد سار نے وہ فیسیلٹیز کو بھی آن کیا تھا اور پانی بھی جو ہے چھوڑے جاتے تھے مگر مجھے اب پانی کی فکر نہیں ہے ان کے کھانے کی فکر نہیں ہے ان کے کپڑوں کی فکر نہیں ہے مجھے اب وہ فکر ہے کہ یہ ایسے پینڈیمیٹک سیچویشن میں ایسے جو کرونا کے سیچویشن میں جو دوبارہ بھی اتنا بھر چکا ہے تو اب وہ اندر ہیں تو کیا وہ ہندوستان کے ناغریک ہیں دو سال تین سال سے ٹرائل میں پڑے ہوئے ہی وہ کوئی کنوکٹیڈ بھی نہیں ہے وہ کوئی مجرم کر کے بھی ثابت نہیں ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے مہاراشتہ کے جڑی جوڈیشیل ڈپارمنٹ سے اور جوڈیشیل لاہوس سے جوڈیشیل لوگوں سے میں ریکویش کرتی ہوں کہ جلد سے جلد جو ہے ان خیدیوں کے اوپر یا جو اندر بند بیٹھے ہوئے ہی ان کے اوپر آپ بالکل سے بالکل توجہ دیں اور ان کے اوپر بیل سے چھوڑیں کیونکہ یہ ہندوستان کے ناغریک ہیں یہ آزادی ہیں ان کو ان کو رائٹس ہیں ان کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کو انڈر ٹرائل اگر کسی کو لائف بھی لگنے والی ہے تو انڈر ٹرائل تین مہینوں سے زیادہ رکھنے کا زیادہ خانون نہیں ہے تو پھر یہاں پر دو سال تین سال چار سال پانس سال میں نے ایسے بھی لیڈیز کو دیکھا ہے کہ انڈر ٹرائل سات سال سے بھی ہیں انڈر ٹرائل سات سال سے بھی پڑے ہوئے ہیں تو آج ان کے دیکھو جسموں پر وہاں جگہ کے کمی ہونے کی وجہ سے سکن ڈیسس آ جاتے ہیں بہت سارے پرابلم ساتے ہیں ایک دوسرے کے قریب سونے کی وجہ سے بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں تو میں یہی میں گزارش کرتی ہوں اگر کوئی بھی ہندوستان کی جائل ایسی ہے جس میں وار کروڑ ہے اور لوگوں کو تکلیف ہے ہومنس کو تکلیف ہے تو ضرور ضرور جو ہے آپ اس کے اوپر توجہ دیں اور ان کو بیل دے کر رہا کریں اور خاص کر سے میری یہی گزارش ہے اور ہومن ریٹس والوں سے بھی میری یہ گزارش ہے اگر میری آواز پہنچتی ہے تو آپ ہومن ریٹس آئے تو ان سسکیاں لینے والوں کے لیے آپ بلکل ان کے ریٹس کے لیے کھڑے ہو جائیے ہاں بہت سنستہ والے دکھانے کے لیے آتے ہیں وہاں پر مگر سنستہ والوں کا کچھ بھی نہیں چلتا اور سنستہ والے اندر آتے ہیں تو پھر وہ بھی وہاں جو اندر جو جو باتیں بولتے ہیں اسی کے اوپر چلنے لگ جاتے ہیں تو خاص کر سے جو ہے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہندوستان کے تقریباً جو ہے تین لاکھ سے یا چار لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے آج جیلوں کے اندر ہیں اور انڈر ٹرائل میں ہیں تو ان انڈر ٹرائل کے لوگوں کے لیے ہاں جو کنوکٹیڈ ہیں جن کو سزا ہو گئی ہے ان کے بارے میں ہم کوئی کامنٹس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جرجس کا فیصلہ ہوتا ہے اور جو انڈر ٹرائل ہیں ان کے لیے کوشش کرئے نیوز چھانل والے بھی میڈیا والے بھی چھوٹے چھوٹے نیوز کو بتاتے ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نیوز کو بتاتے ہو چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لیتے ہو مگر ایسے نیوز کو کیوں نہیں بتاتے جن کی زبانیں بند ہو چکے ہیں وہ اندر تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں سب سے بڑی تکلیف ہے کہ وہ اپنے رشتے داروں کو مل نہیں پاتے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بتا نہیں پاتے جو پریشانیاں ان کو آتے ہیں وہ یہ کر نہیں پاتے تو پھر کیوں جو ہے آپ لوگ ان کے لیے زبان نہیں اٹھاتے ہیں تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ خاص کر سے ایسے پینڈیمیٹک سیچویشن میں ایسے کرونا کے سیچویشن میں مہاراشتہ کے ٹوٹل وار کراؤڈ جائل جو ہیں اور اس میں نیزامیاں کو بھی تکلیف ہوتی ہے پھر بھی جو آٹ مہینے چھے مہینے کرونا سیچویشن میں اندر تھی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے سے ہیانڈل کرتے ہی ایسا نہیں کہ ہیانڈل نہیں کرتے ہاں کچھ ٹاپ ہوں گے پانچھے گینے چنے وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں بات چیت کرتے ہیں میں آگے جا کر ایک پی ایل انشاءاللہ فائل کرنے والی ہوں اس کے بارے میں کہ کئیسے جو ہے پریزنرز کو جو ہے تکلیف پہنچائیں گے کئیسے جو ہے ومنز کو جو ہے تکلیف پہنچائیں گے کئیسے ہمارے اندر رہنے والے بھائیوں کو اپنا ریٹس کیوں نہیں دے رہے ہیں اور بھی میں نے وہاں پر ایک چیز دیکھا تھا کہ جیسے کوٹ کو پروڈیوز کرنا ہوتا ہے تو کوٹ کو پروڈیوز کرنے کے لیے جو ہے مردوں کو عورتوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کر کوٹ میں پروڈیوز کرواتے ہیں ایک ایمیت جیرو سکس ایک بار مجھے ایک بس میں لے کر گئے مجھے پروڈیوز کرنے کے لیے اس میں ہم تین ومنز تھے اور ہمارے وپ سے چھے ہو سکتے ہیں مگر اس میں نائنٹین جو ہے مردیں بھی تھے وہی بس میں کہ ایسے سیچویشن میں کیا وہاں پر مشکل نہیں آ سکتی عورتوں کو تو کیوں عورتوں کی بس الگ ہو مردوں کی بس الگ ہو بلکل سے بلکل ان کو بلکل ان کو الگ الگ بسوں میں جو ہے بھیجا جائے اور میں خاص کر سے ادھائی ٹھاکری جی کو جو ہے انشاءاللہ ایک اپائنمنٹ لے کر میں ضرور ملاخط کر کے وہاں کے جو بھی سیچویشن ہے میں انشاءاللہ میں سنانے کے لیے ایک میٹر کو پریپیر کر رہی ہوں کہ وہ میٹر پر ضرور وہ دھیان دیں گے اور خاص کر سے مہارشتہ کے جائلوں کے اوپر وہ دھیان دیں گے اور میں ہندوستان کے پائی منشٹر صاحب موڑی سے بھی میں ریکویشٹ کرتی ہوں کہ وہ ٹوٹل ہندوستان کے جائلوں کے بارے میں یہ ایک بار بات کرے ٹوٹل ہندوستان کے جائلوں میں کیا کیا فیسلیٹیز ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرے وہاں ان کو فیلٹر وارٹر دینے کا حکم ہے کہاں فیلٹر وارٹر دیا جاتا ہے ایک بار آپ چک کر لے اور جو جو سہولیات ان کو دینا چاہتے ہیں وہ سہولیات وہاں بلکل سے بلکل نہیں ہے وہ سارے سہولیات صرف پیپرز پہ ڈاکومنٹس پہ میانیول میں رہ گئے گی مگر جو جو سہولیات ملنا ہے وہ سہولیات ان کو نہیں ملتے ہی اور انڈر ٹرائل کو کنوکٹڈ کے جیسے بیہاو کرتے ہی انڈر ٹرائل کو بھی جو ہے جیسے سزا والوں کے جیسا سوستے ہی اور وہاں پر چھوٹے بھی لوگ آتے ہیں بڑے بھی لوگ آتے ہیں بزنیس اومین بھی آتے ہیں لائرس آتے ہیں جرجے ساتے ہیں ایسی بی میں کئی کئی لوگ آ جاتے ہیں مگر وہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا جاب کرنے والی کانش ٹیبل بھی جو ہے اتنا غلط بھی ہے وہ کرتی ہے تو ان کے بارے میں جو ہے ان کو کچھ گائیڈنس ہونا چاہیے کہ ان کو کس لیمٹ میں رہنا چاہیے کون سے لیمٹ میں بات کرنا چاہیے کون سے لیمٹ میں بات نہیں کرنا چاہیے اور بھی دوسری بات جو ہے کہ میں نے مہاراشتہ کے جیل میں اور بھی ایک چیز دیکھا ہے کہ جیسے جیل کا لاکب صبحوں میں چھے بجے کھلتا ہے تو شام میں چھے بجے دالنے کا آڈر ہے میں سارے میانیول چک کر لی ایون مہاراشتہ کی میانیول میں بھی یہی بات ہے مگر وہاں پر ایسا نہیں ہے مگر بارہ بجے سے تین بجے تک پھر سے لاکب کر دیتے ہیں جو اس ٹیم پہ تھوڑا ایر لینے کا ٹیم ہوتا ہے لیڈیز کو کپڑے وغیرہ سکانے کا ٹیم ہوتا ہے اور اس وقت میں تھوڑا پڑھنے لکھنے کا ٹیم ہوتا ہے تھوڑا جو ہے کچھ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں ان کو لاکب میں جو ہے رکھ دیتے ہیں یہ سارے چیزوں کے اوپر بھی جو ہے یومن ریٹس والے بھی دھیان دیں اور گورنمنٹس بھی دھیان دیں افیشیل بھی دھیان دیں اور میڈیا بھی دھیان دیں اور خاص کر سے میں ریکویشٹ کرتی ہوں مجھے کسی کو برا بھرا نہیں بولنا ہے مگر میں ریکویشٹ کرتی ہوں میں تڑپ رہی ہوں کہ میں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں اور میں نے کچھ لیگل ٹیم کو بھی کوشش کیا ہے لگایا ہے کہ وہ جو جو بھی ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے بیل کرواتے ہیں مگر آپ سب زبان اٹھائیں گے آپ سب سپورٹ کریں گے سارے ہندوستان کے بھائی اور بہنیں جو ہے سپورٹ کریں گے تو ضرور سے ضرور جو ہے خاص کر سے ہم ایک بڑی انصاف کو لے کے آ سکتے ہی اور جو انوسنٹ اندر ہیں اور وہ زبان اٹھا کر بول نہیں سکتے ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے جیل کا سسٹم کیا ہے وغیرہ وہ یہی سسٹم کو خائم سمجھ کر جو ہے کہ خائم رہ جاتے ہیں اور ایسے کوویڈ نائنٹین کے سچویشن میں اور ان کو فون کی فیسلیٹی بات کرنے کی فیسلیٹی اور خاص کر سے جو لیگل ٹیمز ہوتے ہیں جو لائرز ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی ٹائمنگ مخرر نہیں ہے مگر مہالاستہ میں ٹائمنگ مخرر ہے کہ نو بجے سے گیارہ بجے تک ہی وکیل آنا ہے ایسے کیسے کہ جب وکیل تین بجے کوٹ سے فری ہو جائیں گے تو اس وقت میں بات کرنا ہے وہ سکتا ہے ان کو کچھ گائیڈ لائنس ہو مگر لوگوں کو جیسٹس ملنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے میرے ہندوستان کے بھائیوں اور بہنوں میں سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ خاص کر سے جو ہے جیل کے لوگوں پر جہاں جہاں آپ ہیں توجہ دیں یہ دن ہمارے اوپر آ جایا ہے ان کے اوپر آ جایا ہے کل ہمارے اوپر آ سکتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر آ سکتا ہے ہمارے رشتے داروں کے اوپر آ سکتا ہے ہمارے پڑوسیوں کے اوپر آ سکتا ہے کبھی بھی کوئی موخہ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی اینسیڈنٹ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے میں جو چاہتی ہوں کہ ہم ایک بڑا بلاٹ فارم جو ہے جیسٹیس فار جیل پریزنرز کے لیے جو ہے ہم وپن کریں گے میں چاہتی ہوں کہ اس میں ہمیں ریٹھیر جرجیز بھی سپورٹ کریں اور ریٹھیر سپرڈینٹس بھی جو ہے جیلوں کے جو ہوتے ہی وہ ہمیں سپورٹ کرے آئندہ کے دنوں میں میں انڈیا کے 600 جیلوں کے لیے ایک پلاٹ فارم وپن کرنے والی ہوں اور وپن کر کے جو ہے جو لوگ انجسٹیس فیل کرتے ہی جن کے لیے وکیل نہیں ہے جن کے لیے لائر نہیں ہے جن کے لیے کوٹ میں ان کا پریزنٹیشن دینے والے کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے ہم جو ہے تھوڑی بھی کوشش کریں گے یا ان کو یہ گھونٹ پانی پلانے کی کوشش کریں گے یا ان کے لیے کچھ بھی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی بڑا عجر کی بات ہے اور بس میں یہ ویڈیو کسی کو جو ہے بتانے کے لیے سنانے کے لیے نہیں بلکہ میں جگانا چاہتی ہوں کیوں ان کے لیے کوئی بھی زبان نہیں اٹھا کوئی نیوز پیپر ان کے لیے زبان نہیں اٹھاتا کوئی نیوز چانل ان کے لیے زبان نہیں اٹھاتا کرونا میں کوویڈ نائنٹین میں سب کے لیے زبان اٹھاتے ہی مگر وہ لوگ جو اندر ہیں بڑے تکلیفوں میں ہیں بڑے پریشانیوں میں ہی جبکہ بیل دینا ان کا حق ہے ان کا ریٹ ہے ان کو نہیں مل پاتی ہے تو پھر ان کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے ان کو مدد کرنے کے لیے جرجس کے نالیج میں یہ بات کو لے جانے کے لیے ہم سب مل کر جو ہے انشاءاللہ لڑیں گے اور سپورٹ کریں گے میری بات کو جو ہے سارے لوگ بھی جو ہے سمجھے رہیں گے اور خاص کر سے جو ہے سنٹرل گورنمنٹ بھی اس بات کو سمجھے اور سنٹرل میں اومینس چیلڈنز جو منشٹری ہے وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ اومینس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کم سے کم اومینس کے لیے کچھ فیسلیٹیز جو ہے کر دیا جائے اور ان کو آزادی کی فیسلیٹی کچھ کر دیا جائے اور ہندوستان کے ناغریک کو جو ہے شورٹی پہ بیل دے کر اور ان کو باہر نکال کر یہ کریں گے تو وہ کہاں جا سکتے ہیں جب ان سے سب کچھ چین لیا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے جو بھی فیسل کریں گے کریں گے جو بھی چیز ہے تو بس میں یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں میرے سارے ہندوستان کے بھائیوں اور بہنوں سے سارے میڈیا کے میرے بھائیوں اور بہنوں سے سارے ہیومین ریٹس کے لوگوں سے اور سارے گورنمنٹ سے سارے سٹیٹ گورنمنٹ سے سارے ہندوستان کے گورنمنٹ سے یہ جائل کے لوگوں کے لیے آپ ضرور سے ضرور کچھ کوشش کریے کچھ فکر کریے اور جو یہ ان جسٹیس ہوتے ہیں اندر رہ کر ان کو جسٹیس دلانے کی کوشش کریے کیونکہ سب سے زیادہ بے زبان ہو جاتے ہیں جب وہ اندر جا کر وہ زبان ہی نہیں کھول سکتے وہ کچھ بول ہی نہیں سکتے تو اس لئے ان کے زبان کے لیے جو ہے آپ زبان بن کر آپ بے زبانوں کی زبان بن جائیے بے سوہاروں کے سوہارے بن جائیے کیونکہ اپنے لیے تو ہر انسان جیتا ہے اپنے کھانے کے لیے اپنے پانی کے لیے ہر انسان جیتا ہے مگر دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھو دوسروں کی مدد کے لیے بھی جینا سیکھو تو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو جو ہے میری باتیں سمجھ میں آئی ہوںگے میں نے شاد شاد میں تھوڑی باتیں بتائی ہوں مگر جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تکلیف کیا ہے یہ پریشانی کیا ہے آج ہم کو جائل کے مردوں اور عورتوں کیلئے زبان اٹھانا ہے اور ان کو جو انوسنٹ ہوتے ہیں جو انڈر ٹائل ہوتے ہیں اتنا لانگ لانگ ٹائم ان کو بیل دلانے کے لئے ہم کو سٹپ اٹھا کر جو ہے بیل دلانا ہے خانونی ان کو جو ہے ہم کو ریلیس کروانا ہے لیگل ہی نہیں بلکہ لیگل سے خانونی ہم کو جو ہے ان کو ریلیس کروانا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سپرین کوٹ میں بھی ایک پی ایل کو ڈال کر جو ہے اس لیے ہم کو ان سب کے لیے ایک آڈر خاص کر سے لے کے آئیں گے ایک ڈیریکشن خاص کر سے لے کے آئیں گے جو آج کرونا سچویشن میں اندر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور افیشیل کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جب کرونا کا سچویشن تھا میں بائک اللہ میں تھی تو جو بھی افیشیل ڈی اڈ نائٹ ہماری حفاظت کے لیے آ جاتے تھے وہ یہ نہیں سوستے تھے کہ ان کو کرونا ہو جائے گا ان کو کوویڈ نائٹین ہو جائے گا وہ ایک ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں مگر آج ہم سب کو مل کر کوشش کریں گے تو ضرور سے ضرور جو ہے وہ لوگوں کو سب بچانے میں اور چھوڑانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے جیسے ایک چھوٹے چھوٹے جان کی اتنی خیمت ہم بتاتے ہیں ایک بچے کے جان کی خیمت وغیرہ سب تو بہت سارے لوگ بھی انہوں سینٹ ہی جیسے میں نے بتایا ایک دوری کیس میں پندرہ لوگوں کو عرشت کر کے لے کے آتے ہیں تو اس میں سارے تو مجرم نہیں ہوتے اگر ساس ستاتی ہے تو بہنے اینندے ان کے شوہریں تو نہیں ستا سکتے مگر ان کو بھی پکڑ کے ڈال دیتے ہیں بہت سارے معاملات کو میں نے اندر ایسے دیکھا ہے جو لوگ انہوں سینٹ ہیں 80% انہوں سینٹ ہیں ہم ان کو چھوڑانا ہے ضرور سے ہم ان کے لئے جو ہے کوشش کرنا ہے یا جو بھی باتیں میں نے بتائی ہوں یہ باتیں سچے تھے اور میرے پاس ایویڈنسز کے ساتھ فروف کے ساتھ یہ باتیں ہیں اور ضرور ضرور ان کو جسٹس دلانے کے لئے پوری پوری کوشش کریں اور خاص کر سے مہاراستہ میں اور کروڑ کی حفاظت کرنے کے لئے اور کروڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے آئندہ جو ہے جیلوں کے سسٹم میں اور اضافہ کریں اور بلڈنگوں میں اضافہ کریں اور بنانے میں اضافہ کریں بس میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آج میں میرے ہندوستان کے بھائیوں سے میرے ہندوستان کے لوگوں سے میرے ہندوستان کی حکومت سے اور ہندوستان کے حکومتوں سے میری گزارش یہی ہے کہ جیل کے لوگوں پر خاص کرسے کروڑنا میں توجہ دیں میں بس سب کے ساتھ جو ہے میں ہلویدہ کہنا چاہتی ہوں ویدائی لینا چاہتی ہوں کہ جے ہم